موسیقی اسلام علیکم کیا آل ہیں آپ لوگوں کے امید خیریت سے ہوں گے منٹور اکیڈمی آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہے نیچر آف اکاؤنٹس لاس ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کے فرسٹ بک کا نام کیا ہے اکاؤنٹنگ کی فرسٹ بک کا نام ہم نے آپ کو بتایا تھا جنرل جنرل اور جنرل جنرل کی پوری ڈیفینیشن ہم نے آپ کو بتایا تھی ٹرانزیکشن بتایا تھا آپ کو ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے اور ڈوال آسپیکٹ کے بارے ہم بتایا تھا اب ہم یہ بات کرنے والے دیکھیں ہم نے بات کی تھی ڈوال آسپیکٹ پر جس میں ہم نے تین اگزامپلز لی تھی ایک مشینری کی لی تھی ایک فرنیچر کی اگزامپل لی تھی ٹھیک ہے مشینری کو ہم نے کیش پہ پرچیس کرنے کی بات کی تھی اور فرنیچر کو ہم نے ادھار پہ کریڈٹ پہ پرچیس کرنے کی بات کی تھی اور پھر تیسری اگزامپل کے اندر ہم نے اس ادھار کو پے کر دیا تھا اب ہم نے اگر دیکھا جائے تو ان تین اگزامپل کے اندر کئی نام لیے جیسے کہ پہلی اگزامپل میں ایک نام لیا تھا مشین کا اور ایک نام لیا تھا کیش کا کہ مشین کو ہم نے کیش پہ خریدا دوسری اگزامپل کے اندر ہم نے ایک نام لیا تھا فرنیچر کا اور ایک اور نام لیا تھا ہم نے ادھار کا آن اکاؤنٹ ادھار کا تیسری اگزامپل کے اندر ہم نے نام لیا تھا ادھار کا اور کیش کی پیمنٹ کا تو یہ جو ہم نے اتنے سارے نام لیا ہیں ان سب کو ہم اکاؤنٹس میں کہتے ہیں کہ سر یہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں اکاؤنٹنگ میں ان کو آپ کیا کہتے ہیں کہ سر یہ اکاؤنٹ ہے مشین ایک اکاؤنٹ ہے فرنیچر ایک اکاؤنٹ ہے کیش ایک اکاؤنٹ ہے پیبل ہے کسی کو پیسا وہ ایک اکاؤنٹ ہے تو آج کی ویڈیو کا پرپس یہ ہے کہ سر یہ کتنے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ میں اکاؤنٹنگ میں کتنی طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس ٹاپپک کو ہم لوگ اس نام سے جانتے ہیں نیچر اور اکاؤنٹ یا سم ٹائم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں elements of accounting sometime ہم اس کو categories of account بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنے categories ہوتی ہیں accounts کی سر تو ان تمام categories کو ہم نے ایک acronym پہ علا کر fit کر دیا ہے ایک word بنایا ہم نے c l e a r clear clear کا جو یہ word ہے اس کے اندر جتنے بھی alphabets آ رہے ہیں ان تمام alphabets سے accounting کا ہر ایک element بنتا ہے جیسے کہ c for capital accounting میں ہم لوگ c for capital کی بات کرتے ہیں l for liabilities e for expenses a for assets and r for revenues اب ہم one by one ان کی definition پہ جاتے ہیں ان کی detail پہ جاتے ہیں کہ سر یہ ہر element کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے بات کریں گے capital پہ capital کیا ہے what is capital capital کی بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں sir everything invested by the honor of the business in the business is called the capital دیکھیں جب بھی کوئی بھی business ہوتا ہے تو اس business کو جاہر سے بات ہے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی honor تو ہوگا نا تو ایک business کا honor اپنے business میں جو بھی اپنے ذاتی ذرائع سے لاکر invest کرتا ہے ایک business کا honor جو کچھ بھی لاکر invest کر دیتا ہے for example honor نے اپنے کاروبار کو start کرنے کے لیے cash invest کر دیا honor نے اپنے کاروبار کو start کرنے کے لیے اپنی ایک ذاتی building جو ہے وہ business کے لیے استعمال میں لے لی honor نے اپنے گھر کا for example generator تھا وہ لاکے بزنس میں لاکے رکھ دیا یہ تمام چیزیں جو honor اپنے گھر سے لے کر آ رہا ہے business کے اندر وہ تمام چیزوں کی investment کو ہم لوگ کہتے ہیں capital تو capital کو ہم finalize اس بات پر کر سکتے ہیں کہ سر ہر وہ چیز ہر وہ چیز نہ صرف پیسہ پیسے کے علاوہ بھی کوئی بھی چیز honor اگر اپنے گھر سے لاکے کاروبار میں invest کر دے گا تو وہ سب کا سب کیا کہلائے گا capital تو ایک یہ definition capital کی ہوگی capital کے بعد liabilities liabilities کو accounting میں ہم لوگ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ سر یہ ہمارے کرزے ہوتے ہیں اگر ہم نے کاروبار میں کسی کا پیسہ دینا ہے اگر ہم نے کسی کا کوئی پیسہ دینا ہے کچھ ہم پر کچھ payable رہتا ہے کہ کسی شخصوں نے پیسے دینا ہے تو اس کو ہم liability کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو ہم ایسے بھی define کر سکتے ہیں کہ سر اگر کاروبار کے honor نے کسی سے کچھ مانگ کر کاروبار میں invest کیا ہے کسی سے کچھ مانگ کے invest کیا ہے اگر اپنے پاس سے اس نے invest کیا ہے زیادی ذرہ سے invest کیا ہے تو اس کو تم نے بول دیا capital لیکن اگر کسی سے اس نے ادھار مانگ کے invest کیا ہے تو وہ ایک نائی دن اس کو پیسہ دینا پڑے گا لوٹانا پڑے گا پیسہ تو ہر وہ چیز جو کاروبار کے honor نے کسی سے ادھار پر لے کر invest کیا ہے تو وہ سب ہم کہتے ہیں liabilities ان سب کو آپ liabilities کا نام دے سکتے ہیں اور liabilities کے بدلے آپ کو پیسہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی obligations ہیں آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ نے کسی کا پیسہ دینا ہے liabilities کو accounts میں دو categories میں define کیا جاتا ہے کچھ ہوتی ہیں ہماری current liabilities اور کچھ ہوتی ہیں ہماری non current liability current liability ہم ان کرزوں کو کہتے ہیں کہ جو کرزیں ہم نے اپنے 12 month کے اندر pay کرنے جو کرزیں آپ نے within 12 month pay off کرنے ہیں ہم ان کرزوں کو current liability کہتے ہیں اور non current liability ہم ان کرزوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے پیسے لوٹانے ہیں کسی کو پیسہ دینا ہے after the 12 month 12 month پیو کرنا ہے اب وہ 12 month کے بعد ایک سال دو سال تین سال چار سال پانس سال وہ کتنا بھی ہو اگر آپ نے 12 month کے بعد پی کرنا ہے تو وہ آپ کی non current liability کہلاتی ہے 12 month کے اندر اندر pay کرنا ہے within the 12 month پی کرنا ہے تو وہ current liability ہے اور اگر 12 month کے بعد آپ نے پی کرنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں non current liability اس کے بعد expenses expenses اور assets کو میں ایک ساتھ سمجھانا چاہوں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں assets کی assets کیا ہیں کاروبار میں asset کا word ہر روز استعمال ہوتا ہے جب ہی ہم accounting کر رہے ہوتے ہیں تو asset کو ہم کئی طریقے سے define کر سکتے ہیں جیسے for example ہر وہ چیز کاروبار میں ہر وہ چیز جس کو ہم استعمال کریں گے ہر وہ چیز جس کو کاروبار میں ہم استعمال کریں گے اسے ہم asset کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو ہم استعمال کریں گے آنے والے future میں اس کو ہم asset کہتے ہیں اور جس چیز کو آپ نے استعمال کر لیا ہے اس کو آپ expense بولتے ہیں اگر آپ for example furniture ہے کاروبار میں آپ furniture لے کر آئے اپنے کاروبار میں تو furniture کے بارے میں آپ ہی کہیں گے سب اس کو ہم in future استعمال کریں گے تو جو چیز ابھی in future میں استعمال ہونی ہے اس کو ہم asset کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو چیز آپ نے استعمال کر لی ہے اس کو ہم expense کا نام دیتے ہیں جیسے فور ایزامپل جب ہم نے ایک مہینے ہمارے ہاں بجلی استعمال کر لی ہے الیکٹرسٹی کو استعمال کر لی ہے لائیٹے جلالی پنکھر جلالی ہے ایک مہینے کے بعد ہمارے پاس آئے گا بل اب ہم نے الیکٹرسٹی والوں کی سروس کو استعمال کر لیا ہے سروس کو استعمال کر لیا ہے تو اب یہ ہمارا کہلائے گا ایکسپینس تو جس چیز کو آپ استعمال کر لیں وہ آپ کا ایکسپینس بن جاتی ہے اور جس چیز کو آپ نے ابھی ان فیچر استعمال کرنا ہے اسے آپ کہتے ہیں expense sorry استعمال کرنا ہے تو اس کو آپ کہیں گے asset استعمال کر لیا ہے تو expense کہیں گے expense کو ایک اور طریقے سے ہم define کر سکتے ہیں اور وہ اس طریقے سے define کر سکتے ہیں کہ اگر کاروبار میں ہم کچھ پیسوں کا outflow کر رہے ہیں کاروبار میں کچھ پیسوں کا outflow ہوتا ہے time to time جو کہ کاروبار کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے یعنی وہ outflow پیسوں کا جو کاروبار کی activities کو run کرنے کے لیے کاروبار کی activities کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے mandatory ہوتا ہے تو اس outflow کو اس ہونے والے outflow کو آپ کیا بولتے ہیں expense بولتے ہیں asset پر ہم مزید بات یہ کریں گے کہ asset بھی ہمارا دو category میں divided ہے ایک ہمارا asset ہوتا ہے current asset اور ایک asset ہوتا ہے ہمارا non current asset جس کو ہم کبھی کبھی fixed asset بھی کہتے ہیں by nature تو current asset کیا ہے current asset اصل میں وہ asset ہے جس کو آپ نے within the 12 month استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی resources ہیں جن کو آپ اپنے 12 month کے اندر اندر استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں current asset کہتے ہیں جیسے for example یہ marker ہے stationary ہے ہماری انہیں ہم دو مہینے تین مہینے چار مہینے سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں current asset office stationary office supplies اس کے علاوہ ہماری جیب میں رکھاوا cash bank میں رکھاوا cash یہ سب ہمارا کیا ہے یہ بھی ہمارا current asset ہے کیونکہ cash ابھی ہے ہماری جیب میں کل ہمارا خرچ ہو جائے گا کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو ترسو ایک مہینے میں یعنی کہ within the 12 month اس نے خرچ ہو جانا ہے اس نے استعمال ہو جانا ہے تو ہر وہ asset جو آپ کا within 12 month استعمال ہو جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں current asset کہتے ہیں لیکن ہر وہ asset جو آپ کا after the 12 month بھی استعمال ہوتا رہے گا for example ہماری زمین land land کی تو کوئی life ہی نہیں ہے اس کی تو undefined life ہے پتہ ہی نہیں ہے furniture ہمارا furniture آپ کا 5 سال چل جائے گا 6 سال 8 سال 10 سال چل جائے گا machinery's آپ کے پاس ہے computer آپ کے پاس ہے آپ کے پاس generator ہیں یہ وہ ہمارے asset ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ سر ان کی life جو ہے وہ more than one year ہوتی ہے 2-3-4-5 سال اس سے زیادہ ہی چل رہے ہوتے ہیں سر تو اس لئے ان کو ہم کہتے ہیں non current asset fix ان کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے asset ہوتے ہیں normally اور ان کو ایک جگہ جہاں پر رکھ دیا جاتا ہے وہاں پر یہ fix ہی ہوتے ہیں ان کو بار بار ان کی movement نہیں کی جاتی ہے جہاں رکھ دیا ہے وہیں fix ہو گئے ہیں سر اس کے بعد ہمارے پاس last ہے revenues revenues کی اگر بات کرے تو revenue اصل میں کاروبار میں جتنا بھی cash collect ہوتا ہے کاروبار کی main activity کو perform کر کے اسے ہم کہتے ہیں revenue کاروبار میں جتنا بھی cash total cash collection in the business is called the revenue for example ہمارے پاس آج fees collect ہوئیں for example 15,000 15,000 15,000 کی fees آج collect ہوئیں ہمارے پاس اور اس میں سے ہم نے 2,000 کی کچھ expenses کر دی ہے اب cash جو ہمارے پاس available ہے 15,000 میں سے 2,000 ہمارے پاس چلا گیا تو 13,000 ہمارے پاس cash available ہے تو جو available cash ہے اس کو آپ revenue نہیں کہیں گے revenue اسے ہی کہیں گے جو total cash collect ہوا تھا ہمارے پاس total کتنا collect ہوا تھا 15,000 collect ہوا تھا تو اس 15,000 کو ہم کہیں گے revenues یعنی کہ کوئی بھی expense minus کروانے سے پہلے جو آپ کے پاس amount total collect ہوا ہے اس کو آپ کہتے ہیں revenue اور ہماری accounts میں سب سے بڑا revenue اگر ہم بات کریں trader کے لیے تو سب سے بڑا revenue ہمارا ہوتا ہے sales ایک trader کا سب سے بڑا revenue sale ہوتا ہے کیونکہ اس نے goods کو بیچنا ہوتا ہے goods کو بیچ کر جتنا بھی پیسہ collect کرتا ہے وہ سب revenue ہیں اس کے علاوہ اور بھی examples ہیں revenue کی جسے اگر ہم نے discount receive کیا purchases پر discount receive کیا وہ بھی ہمارا revenue ہے کہیں سے اگر ہمارے پاس جائے business purpose میں ہمارے پاس rent آرہا ہے rent کی income آرہی ہے اس کو بھی revenues میں count کرتے ہیں اس کے علاوہ کہیں سے ہمارے پاس commission آرہا ہے business purpose کے اندر اس کو بھی ہم revenues میں count کر رہے ہوتے ہیں تو revenues کے بارے میں آپ نے کیا جانا کہ total cash collection تو total cash collection کو gross cash collection کو آپ کہہ سکتے ہیں revenues تو بات ہماری یہ finalize ہوئی کہ capital everything invested by the honor of the business called the capital liability کیا ہے اگر ہم نے کسی سے کوئی کرز لیا ہے تو اس کو ہم نے واپس بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے کاروبار میں honor نے اگر کسی سے کوئی کرز لے کے لگایا ہے تو اس کو ہم کہیں گے liability دو ترہ کی ہوتی liability current liability non current liability تو current کیا ہے اگر آپ نے کوئی کرزہ کسی کے پیسے دینا ہے within the 12 month تو اس کو ہم کہیں گے current liability after the 12 month اگر آپ نے payment کرنی ہے تو اس کو آپ کہیں گے non current expenses کاروبار کے اندر آپ کی daily activities کو کاروبار کی activities کو run کرنے کے لیے جاری ہو ساری رکھنے کے لیے جتنے پیسے time to time ہم دیتے رہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں expenses expenses کی example کے طور پر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو expenses میں آپ کا rent expense آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی جو premises ہے آپ کا جو کاروبار ہے وہ اگر کرایہ پر ہے تو کرایہ آپ کا خرچہ ہے سار ٹھیک ہے جو worker آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان worker کی salary وہ آپ کا خرچہ ہے اگر آپ اپنے business کے اندر ریپیرنگ کام کراتے ہیں تو اس میں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں یہ بھی آپ کا خرچہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خرچے ہوتے ہیں like refreshment کا خرچہ ہے چائے بنا لی کوئی guest آگے اس کے لیے ہم نے refreshment منگوا لیا یہ بھی ہمارا خرچہ ہے تو اس کی بہت سار examples ہے asset کے بارے میں نے بات کیا کہ ہر وہ چیز جو کاروبار میں استعمال ہونی ہے everything which is to be used کاروبار میں ہر وہ چیز جو استعمال ہوگی اسے ہم کہتے ہیں ایسے اگر ہم یہاں پر ایک بات اور ایڈ کریں کہ جس چیز نے کاروبار میں استعمال نہیں ہونا ٹوٹ گئی خراب ہوئی تو اس کو asset بولتے بھی نہیں اس کو asset کی category سے نکال دیا جاتا ہے تو asset کیا ہے ہر وہ چیز جو in future استعمال ہوگی ہمیں economic benefit دے ہمارے resources ہوتے ہیں سریعے اگر ہم اس چیز کو ایک سال کے اندر اندر استعمال کر کے ختم کر دیتے ہیں تو وہ current asset ہے لیکن ایک سال کے بعد تک بھی اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو سر وہ ہمارے non current asset کہلاتے ہیں revenue ہم نے element of accounting کو ڈیٹیل میں discuss کیا اس concept کو اور پکہ کرنے کے لئے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اس کو share کریں like subscribe کریں comment کریں تاکہ ہم اس پہ مزید اور working کر کے آپ کو اس طرح اور ویڈیو بھی بنا کے دیتے رہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ